اسلام علیکم دس اس مویت تیزارہ این اس وقت پہ میں بول رہا ہوں اس وقت سپریم کورٹ پاکستان میں اسلام آباد میں آج دوسرا دن ہے اس اہم کیس کا جہاں تحریک انصاف جناب عصد عبر صاحب بیریسٹر علی زفر کو لے کر پیٹیشن لے کر گئے ہیں الیکشن کمیشن اف پاکستان کے اس فیصلے کے خلاف جہاں الیکشن کمیشن اف پاکستان نے الیکشن کی پنجاب کی تاریخ جو تیس سپریل پہلے الیکشن کمیشن نے دی تھی جس کا الیکشن کمیشن نے نہیں دی تھی پریزنٹ پاکستان نے دی تھی جس کو فالو کرتے ہوئے الیکشن کمیشن اف پاکستان نے بہت سی میٹنگز کی الیکشن کا ایک سکیچول دے دیا تھا گورنر کے پی جو ہے اس کو کانفیڈنس پر لیا بہت خاطو خطابت ہوئی اس تیس سپریل کی تاریخ کو الیکشن کمیشن اف پاکستان نے بائیس مارچ کو ایک نوٹفیکیشن کے ذریعے آٹھ اکتوبر تک ڈیلے کر دیا یعنی آگے پھینک دیا اس اقدام کے اس ایکشن کے خلاف جو پیٹیشن بیریسٹر علی زفر لے کے گئے ہیں ایس سیکٹری جنرل اف تحریک انصاف اسد عمر اسے لیڈ کر رہے ہیں تحریک انصاف کی اوفیشل فارمل پیٹیشن ہے اس پہ آج دوسرا دن ہے ہیرنگ کا اور اس کی تفصیلات تو میں تھوڑی سی کیس میں ہونا کیا ہے وہ میں کس پیٹیشن آپ کو شیئر کروں گا بعد میں لیکن اس سے پہرے مجھے اس زلزلے کی طرف اس انقلاب کی طرف چلنا ہے اس ریولیوشن کی طرف چلنا ہے جو سپریم کورڈ پاکستان کے ایک دن پہلے یعنی وہ ریولیوشن وہ انقلاب وہ بہت بڑی ذہنی تبدیلی وہ اٹکا اور وہ ایولیوشن جس کا پاکستان کے پچیس کروڑ لوگ جو ہیں وہ مدتوں سے انتظار کر رہے تھے کہ کوئی ایسا مرد حق اٹھے گا کوئی اتنا دلیر شخص اٹھیں گے عدلیہ میں سے جو حق کی بات کہہ سکیں گے وہ چیز ہو چکی ہے وہ چیز ہو فکر ہوئی جب سپریم کورڈ پاکستان کے دو انتہائی معزز جد صاحبان جو ہیں جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اور جناب جمال مندخل صاحب کا اٹھائیس پیج کا جو ڈیسنٹنگ نوٹ ہے وہ سامنے آیا اور وہ ڈیسنٹنگ نوٹ وہ ہے جس میں بظاہران دیکھنے میں کم از کم یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ پاکستان کے آمی چیف کا دو ون مین شو ہوتا ہے جس میں پاکستان کا آمی چیف نوٹ کور کمانڈرز بھی ہوتا ہے پاکستان کا آمی چیف چیف چسٹرز بھی ہوتا ہے سپریم کورڈ کا والہ اور ہائی کورڈ کا جج بھی ہوتا ہے وہ پیمرا کا چیئرمین بھی ہوتا ہے وہ الیکشن کمیشن پاکستان بھی ہوتا ہے وہ آئی جی پی پنجاب بھی ہوتا ہے وہ آئی جی پی اسلامباد بھی ہوتا ہے وہ منسٹر بھی بن جاتا ہے وہ مینسٹر بھی بن جاتا ہے جس طرح سے آپ نے مختلف اس کے حوالے سے تصاویری اور امیجز دیکھیں ہوں گے ٹویٹر کے اوپر اور اس کے حوالے سے بہت سی بحث بھی ہو رہی ہے کہ ایک سامی چیف جوہے انہوں نے کس طرح سے ون بین شوک کیا اب وہ خود بھی جگہ جگہ انٹیویز دے رہے ہیں وہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ کس طرح وہ ون بین شوک کے ذریعے انہوں نے حکومت کو ختم کیا عمران خان کی حکومت کو کیوں ختم کیا بیکز انہوں کو فلا فلا چیز پسند نہیں تھی معیشت کے حوالے سے انہوں نے کیا فیصلے کیے فائنانس منسٹر انہوں نے کیسے لگائے فلا چیز انہوں نے کیسے کی فلا چیز انہوں نے کیسے کی تو وہ جو ون بین شو ہے اس کے خلاف ایسا لگتا ہے کہ جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اور جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے ایک اصولی موقف جو ہے وہ رکھ لیا ہے لکھ لیا ہے اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو میں ایکزیک ورڈ جو ہیں اگر آپ مجھے سکرین شیئرنگ کی اجازت دیں لے میں سکرین شیئرنگ کرتا ہوں یہ ڈان کی سوری ہے جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں جو بڑے ان کے مایا ناز کارسپانڈنٹ ہے جناب حسیب بھٹی صاحب ان کے رکھی ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ون مین شو وہ کہہ رہے ہیں کہ ون مین شو پاور جو ہے یہ تصویر ہے یہ جسٹس مندوخیل صاحب ہیں یہ منصور علی شاہ صاحب کی پکچر اب میں ذرا نیچے آ جاؤں کہ اگزیک لائنز جو ہیں وہ کیا انہوں نے وہاں پہ پڑھی میں اپنی بھی تصویر تھوڑی بڑی کرلوں کو لوگ کہتے ہیں میں بلکل گم ہو جاتا ہوں یہ لیں یہ آ گیا اس کو میں نے سارا ٹھائیس پیج پڑھا یہاں انہوں نے دیا بھی اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میں نے بھی اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے پڑھا یہ دیکھیں جی ون مین شو اس میں لیکھیں the power of doing a one man شو is not only anachronistic اس کا مطلب ہے یہ time bound ہو گیا اس کا وقت ختم ہو چکا ہے اب یہ اکیسویں صدی ہے اکیسویں صدی کے اندر anachronistic ہے out of time ہے out of place ہے so it's not only anachronistic outdated and obsolete but also is antithetical is also antithetical to good governance incompatible to modern democratic norms when one person has too much power here there is a risk that the institution may become autocratic and insulated resulting in one man policies being pursued which may have a tendency of going against the rights and trust of the people یہی تو چیز ہم اتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں یہی تو پاکستانی قوم کا سارا کا سارا جھگڑا ہے اس کو میں آپ stop sharing کرتا ہوں بھی گوز اور اسم بین اس کچھ نہیں آپ کو دکھانا یہی تو سارا پاکستانی قوم کا جھگڑا ہے دکھڑا ہے جس کے اوپر social media بھی شور مچاتا ہے vloggers بھی شور مچاتے ہیں دبے الفاظ میں پاکستان کے ٹیلیویزن چینل والے بھی جہاں ان کو موقع ملتا ہے احمد تھوڑی سی کرتے ہیں کہ کس طرح سے جنرل باجوا نے ون مین شو کے ذریعے پاکستان کے پچیس کروڑ لوگوں کی زندگی ان کا مستقبل ان کی ان کی ان کی زندگ ان کی ان کی ان کی لائف ان کی اکنومک ویلفیر جو ہے ان کا کھانا پینا جو ہے اس کو انہوں نے خطرے میں ڈال دیا ہے اس کو پوری پاکستانی قوم کی زندگی کو انہیں خطرے سے لاچار کر دیا because that was a one man show لیکن لیکن افسوس یہ خواب ہمارا پورا نہیں ہوا یہ منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس مندو خیل جو ہیں یہ one man show کا الزام جو ہے یہ آمی چیف کے حوالے سے وہ نہیں کہہ رہے شاید جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو ایک دو جنریشن اور چاہیے ہوں گی جہاں ان کی تیسری جنریشن میں جا کے اس قسم کی اخلاقی جرد شاید honorable judge صاحب کی اس میں پیدا ہو سکے تیسری جنریشن میں جہاں وہ یہ کہہ سکیں کہ آمی چیف کا اصل میں پاکستان کے اندر one man show ہے جو پاکستانی قوم اس کے آئین اس کے مستقبل کے ساتھ ایک کھلوار ہے اور یہ ختم ہونا چاہیے یہ انہوں نے جو کومنٹس لکھے ہیں اپنے اٹھائیس پیج کے decision کے اندر یہ انہوں نے چیف جسٹس جناب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے حوالے سے انہوں نے لکھے ہیں کہ یہ one man show کر رہے ہیں یہ بنچ خود سے بناتے ہیں یہ سور موٹو نوٹس لے لیتے ہیں سور موٹو نوٹس لینے کا یہ طریقہ ہونا چاہیے بغیرہ 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 یہ اٹھائیس پیج کا decision آپ کو dom کی اسی story جو حسیب بھٹی کی ہے اس کے اندر یہ موجود ہے script کا اس کو آپ ای میل کے ذریعے register کریں اور آپ اس decision کو download کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو اس کا link جو ہے میں اس کی description میں آپ کو دے دوں گا وہاں سے آپ یہ 28 page کا decision جسے میں بھی مزید discuss کرتا ہوں اس کو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ اس سے بہت زیادہ مستفید ہو سکتے ہیں ان کی اس logic سے ان کی اس منطق سے جو اس کا انہوں نے اس میں اظہار کی اب میں نے اس کے بہت سے points لکھ کے رکھے ہیں جو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ جسٹس عمر عطا بندیال honorable chief justice پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کے بارے میں جسٹس منصور علی خان مسور شاہ صاحب کا اور ان کے ساتھ جسٹس مندخیل decision لکھا ہے یہ 28 page کا جناب منصور علی شاہ صاحب نے بہت پڑے لکھے وہ آدمی ہے جج بننے سے پہلے بھی ان کی علمیت کا بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے لاہور یونسٹریپ مینجمنٹ لمز میں بھی ہوتا ہے کراچی میں بھی ہوتا ہے کیمبرج آکسفورد میں بھی ہوتا ہے ہوروڑ میں بھی ہوتا ہے decision انہوں نے لکھا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ یہ decision میرا اور جمال مندخیل صاحب جو ہیں ان کا بھی اس میں concurrence ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ chief justice جو ہیں ان کا one man show ہے لیکن ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ chief justice کی one man show کی یہ حالات ہے کہ 28 فروری یا فرس مارچ تو decision انہوں نے کیا جس میں election commission نے پاکستان کو کہا کہ آپ تاریخ لیں پریزیڈنٹ سے بھی تاریخ لیں گورنر کے پی سے بھی اس میں پریزیڈنٹ نے تاریخ دے تو دی لیکن election commission نے اس کے بعد اس فیصلے کو نہیں مانا چیف چسٹس کے اس فیصلے کو وہ چیف چسٹس اس کے اوپر one man show کا الزام ہے جس کا بڑا روب ہونا چاہیے one man show کا پورے ملک میں حالات یہ ہیں کہ پنجاب حکومت نے اس فیصلے کو نہیں مانا بزارت داخلہ اور انہوں نے اس فیصلے کو نہیں مانا مریم اورنگ زیب نے اس فیصلے کو نہیں مانا گورنر کے پی has been playing games with that فیصلہ انہوں نے اس فیصلے کو نہیں مانا میڈیا کے بہت بڑے section نے اس کا مزاق پڑایا اس کے تنگیدی جائزہ لیا اور اس فیصلے پہ کوئی implementation جو ہے وہ نہیں ہو سکی یہ کس قسم کا one man show ہے جس کے بارے میں اتنے متفقر ہیں اتنے پریشان ہیں جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب آپ یہ دیکھیں کہ جسٹس جمال مندو خیل صاحب جو اس پانچ ممبر بنچ کا حصہ ہیں جسے اب چیف جسٹس پاکستان نے بنایا ہے اس petition کو سننے کے لیے جو کہ زفر علی علی زفر ان کے سامنے لے کر آئے ہیں تحریک انصاف کی بنیاد میں وہاں پر چیف جسٹس جس کی اوپر اضام ہے کہ one man show ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے جمال مندو خیل صاحب کے کومنٹ چھپے ہیں اخباروں میں کہ انہوں نے کہا کہ وہ جو decision تھا فرس مارس کا وہ تو order تھا ہی نہیں یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو order تھا اس کی قانونی حیثیت order کی ہے ہی نہیں اور یہ اور بات ہے کہ اس order کی خلافرزی اور نافرمانی کے اوپر جو petition آئی ہے اسے جسٹس مندو خیل صاحب چیف جسٹس صاحب کے ساتھ بیٹھ کے سن رہے ہیں یہ logic جو ہے یہ جمال مندو خیل صاحب کی یہ ایک انوکھی اچھوٹی بہت بھی سپیریر logic ہے جس کو باقی تمام لوگ دنیا میں جو logic کے ساتھ معاملات کو deal کرتے ہیں وہ اس کو سمجھنے سے کاثر ہیں آف کورس وہ honorable justice ہیں سپیرم کورٹ کے تو ان کی جو logic ہوگی اسے ایک عام آدمی اس logic کو سمجھنے سے کاثر ہے لیکن جہاں الزام ہے ون بین شو کا چیف جسٹس صاحب پاکستان اور پانچ ان کے برادر ججز ملا کے ان کا سب سے بڑا جرم تو یہ ہے کہ اپریل میں انہوں نے چلتی چلتی جو حکومت ایک مامے کے لیے پرفارم کر رہی تھی دنیا بھر سے deal کر رہی تھی اس elected چلتی حکومت کو جس کے پاس ایک سو پچپن ڈیریکٹری elected لوگ تھے پاکستان کی پارلمنٹ میں نیشنل اسمبلی میں اس کو انہوں نے چلتا کیا عدالت عزمہ کے جو اقدامات تھے اور جو ایکشن تھے اپریل دوہزار بائیس کے اس کے بغیر یہ چلتی ہوئی democratic government ختم نہیں ہو سکتی تھی لیکن یہ جو one man show تھا یا five man show تھا اس کے پیچھے بھی در حقیقت جنرل باجوہ کا one man show تھا اس میں کوئی بڑھکی چھپی بات نہیں ہے اب تو وہ خود بھی جگہ جگہ اعتراف کرتے پھر رہے ہیں ابھی ڈان کی جو resident editor ہیں عارفہ نور صاحبہ انہوں نے ایک اس لحاظ سے ڈان میں بڑا interesting piece لکھا ہے جنرل باجوہ انٹریو دیتے چلے جا رہے ہیں جس میں انہوں نے اس حیرانگی کسہار کیا کہ چھے برس وہ آمی چیف رہے ہیں لیکن ان کے جو بھی انٹریوز ہیں اس میں کوئی military matters کا ذکر نہیں ہے تمام وہ سیاسی ذمہ داریاں لے رہے ہیں کہ میں نے یہ کام کیوں کیا میں نے وہ کام کیوں کیا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ چیف justice پاکستان کا one man show جن کے اوپر ارزام ہے one man show کا وہ اس قسم کا one man show ہے اتنا روب ہے چیف justice پاکستان کا اور سپریم کورٹ کا پاکستان کے تمام معاملات میں اثر معاشوانی جو ہیں تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے ہیڈ یا سیل کو جو رن کرتے تھے وہ تئیس مارچ سے گھم ہیں انہیں نامعلوم افراد نے اٹھا لیا ہے ایف آئی آر ان کی اٹھائے جانے کے خلاف ہوتے ہو تو یہ کوئی تین دن لگ گئے ابھی تک پولیس کہہ رہی ہے کہ کچھ پتہ نہیں ہے اٹھائیس تاریخ جو ہے وہ ہو گئی ہے پاکستان میں اٹھائیس تاریخ کا دن آدھا ہو گیا ہے ابھی تک پنجاب کی پولیس اور ان کے جو انتہائی capable بہادر competent آئی جی پی ہیں جناب عثمان انبر صاحب ڈاکٹر عثمان انگر جنہوں نے تین چار دن پہلے دو دن پہلے انہوں نے بڑی سخت کتم کی تقریر کی تھی کہ جو بھی خلاف عرضی قانون کرے گا اس کو پولیس بڑا سخت آگے سے سکھائے گی یہ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ایک نامعلوم افراد جو ہیں وہ ازر معشوانی کو اٹھا کے لے گئے ہیں جبکہ وہ ایک گاڑی اور کیب میں زمان پاک جارا تھا اور کچھ نہیں پتا چل رہا اتنا پوفل آئی جی پی پنجاب کے نیچے اتنے زیادہ وہاں پر ڈی پیو ہیں ایس پی ہیں پولیس بڑی فوج ہے ساڑھے تین لاکھ چار لاکھ پنجاب پولیس ہے نہیں پتا چل رہا کہ نامعلوم افراد ازر معشوانی کو کہاں اٹھا کے لے گئے ہیں اور خبر یہی ہے کہ ازر معشوانی جو قیاس ہے وہ یہی ہے کہ ازر معشوانی چونکہ سوشل میڈیا کو ہیٹ کرتا تھا سیل کو رن کرتا تھا تو اس کے اوپر یہ نامعلوم افراد دباؤ ڈال کے کنفیشنل سٹیٹمنٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ بھی لکھا جاتا ہے کہا جاتا ہے جو ویڈیوز بنتی ہیں جو تنقید ہوتی ہے اداروں کے اوپر لوگ جو ان کی کلاس لینے کی کوشش کرتے ہیں یہ سب کچھ یہ سازش جو ہے یہ زمان پر آپ میں بیٹھا ہوا عمران خان کرتا ہے اور ازر معشوانی کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ اس میں چاہیے اب ازر معشوانی کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے کس قسم کا ظلم ہو رہا ہے کتنا جبر ہو رہا ہے یہ ہم نہیں جانتے لیکن جو قیاس یہی ہے کہ اس سے یہ سٹیٹمنٹ لکھوانے کی کوشش ہو لی ہے جیسے کہ آج سے بہت مہینے پہلے آگست دوہزار بائیس کے اندر ڈاکٹر شاہباز گل کے اوپر بھی یہی دباؤ تھا جب ان کو بجلی کے شوق لگائے گئے ان کے جسم کے نازوک حصوں کے اوپر کہ وہ ایک ایسی کنفیشنل سٹیٹمنٹ دے دیں کہ جو انہوں نے ٹی وی پروگرام کے اندر جی پروڈکاست کے دمیان میں خاور گھومن کے ساتھ اور شہید عرشت شریف کے ساتھ بات کرتے ہوئے کومنٹس کیے تھے انہوں نے وہ کومنٹس ان کو عمران خان نے ان کے موں میں ڈالے تھے ان کی زبان کے اوپر چڑھائے ہوئے تھے عرشت شریف کا اتنا بڑا ون مین جو ہے چیف چستر سے پاکستان کا کہ ڈرتے ڈرتے عرشت شریف کے قتل کے اوپر انہوں نے ایک سوہ موٹر نوٹس لیا یا انہوں نے ایک بینچ بٹھایا اور اس بینچ کی کسی نہیں سنی وہ بینچ بول رہا ہے روتے روتے بیٹھ گئی آواز کسی سودائی کی لیکن نہ تو حکومت کچھ سنتی ہے نہ جی ایٹی کچھ سنتی ہے اور آج عرشت شریف کی مرڈر ہوا تھا 23rd اوکٹوبر کوکینیا میں 23rd اوکٹوبر 23rd نومیمبر 23rd ڈسمبر 23rd جنوری 23rd فروری 23rd مارچ آپ دیکھ لیں اتنے مہینے گزرنے کے بعد کسی قسم کی پیچھرف پراغرس نہیں ہو سکی ون مین شو کرنے والا سپریم کورٹ کا چیف چیسٹس جو ہے اس نے ایک بینچ بھی بنایا ہے بھائے احکامات بھی بھی رہا ہے چیزیں چھپ بھی رہی ہیں ہو کچھ نہیں رہا ون مین شو عمران خان فارمر پرائم میریسٹر پہ اسیسی نیشن اٹرمت ہوتی ہے پوری ملک دعای دیتی ہے پی ٹی آئی کئی دفاس نوارے سے لکھتی ہے اس کے بھی انویسٹیکیشن میں محمد نوید ولد محمد بشیر کی انویسٹیکیشن میں کوئی پراغرس نہیں ہوتی الٹا اس کا جو وکیر ہے وہ ایک چیف چیسٹس کے ساتھ بیٹھے جو برادر جج ہیں جسٹس جناب آہ میاں خیل صاحب جو ہیں ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل کا ایک کیس وہی وکیل آہ دعوت گیلانی جو ہے میرا خالص کا نام ہے وہ فائر فائر وہاں پہ فائل کر دیتا ہے تو this much is for the one man show of the چیف چیسٹس پاکستان اب جو جو اٹھائیس پیج کا decision اور اسی طرح سے زلے شاہ کا جو model ہوا ہے جس کے بارے میں بڑے سینئر respectable ڈاکٹر صاحب جو ہم نے یہ لکھ کے دے دیا ہے کہ یہ accident تھا یہ اور بات ہے کہ جو postmortem کی report پہلے آئی تھی جس کو نہیں پتا تھا کہ accident ہے یہ قتل ہے وہ بڑی categorically اس میں زخموں کے بارے میں تفصیلات دی گئی تھیں کہ زخم کس نویت کے ہیں اور جو ڈاکٹر صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ یہ accident ہے اس پہ امریکہ کے اندر جتنے بھی forensic کے expert ہیں جتنے surgeon ہیں جتنے casualty سے deal کرتے ہیں لوگ انہوں نے اپنے سر پیٹ لی ہیں کہ اس قسم کی postmortem کی report کے بعد کسی طرح سے کون سا ڈاکٹر ہے جو اپنے زمین کو سامنے رکھتے ہوئے اس قسم کی بات کر سکتا ہے لیکن ایسے ڈاکٹر پاکستان کے اندر پائے جاتے ہیں پاکستان اس جہاں سے بڑا unique ملک ہے منصور علی شاہ صاحب کا جو dissenting note ہے اٹھائیس پیج کا it reminds me of a very پڑھا پرانا مجھے قصہ یاد آیا مری کے ایک رادہ صاحب کا جو کسی زمانے میں mna member national assembly ہوا کرتے تھے رادہ صاحب کو کسی نے کہا کہ بجٹ کی جو debate ہو رہی ہے کل اس کو نہیں ہونے دینا اب رادہ صاحب کو نہیں سمجھ تھی کہ کس طرح سے روکنا ہے بھارال رادہ صاحب نے کہا کہ میں کچھ کرتا ہوں رادہ صاحب وہاں کھڑے ہو گئے بجٹ کی speech کے درمیان اور انہوں نے کہا کہ میں نے بولنا سپیکر نے ان کو مائک دے دیا تو رادہ صاحب نے کہا کہ کشمیر تے ہندوستان دی فوج بڑا ظلم کر رہی ہے مسلمانہ پہ ہوتے تو مسئلہ کشمیر ذکیر ہوئے گا تو سپیکر نے ان کو کہا رادہ صاحب کو کہا صاحب یہ بجٹ کی speech ہے اس میں کشمیر جو ہے وہ discussion نہیں ہو سکتی تو رادہ صاحب نے کہا جی کہ دیکھو گلتوں گل نکل دی ہے گلتوں گل نکل دی یعنی آپ گلتوں گل نکل دی کچھ بھی نکال لیں تاکہ اصل چیز جو تھی بجٹ کی speech وہ نہ ہو سکے تو منصور علی شاہ صاحب کی جو 28 page کا decision ہے اس کو 28 characters with spaces کے اندر بھی لکھا جا سکتا تھا ہم election نہیں ہونے دیں گے یہ اور بات ہے کہ منصور علی شاہ صاحب نے اس کے اندر بے تہاشا section of law لکھے ہیں قانون کی لکھ دی ہیں great 17 سے great 22 تک کا جو ہر اثر ہے in fact جو ایک مہینہ لوگ سرکار میں گزارتے تھے کسی بھی سرکار کے دفتر میں تو ان کو پتا جل جاتا ہے کہ اس قسم کا نوٹ جس میں آپ یہ لکھتے ہیں کہ section 32 red with section 34 red with section 45 by 2 by 1 by section a b c d e f g h وغیرہ کو جو ملا کے پڑھیں تو اس کا یہ مطلب بنتا ہے سر یہ تو کوئی بہت جوڑا اس میں intelligence کی بات نہیں ہے یہ ہر سرکاری ملازم پٹواری سے لے کے federal secretary کو یہ art آتی ہے کہ آپ ایک file کے اوپر مختلف sections لکھ دیں اصل میں جو چیز metric کرتی ہے تمام honorable justice صاحب کے لیے لوگ بے وقوف نہیں ہے وہ یہ کہ what is the substance intention کیا ہے یہ جو 28 page کا dissenting note لکھا گیا ہے اس کے پیچھے صرف ایک intention نظر آتی ہے کہ آپ نے election نہیں ہونے دینے آپ نے ایسا spanner پھینکنا ہے ایسے issues کھڑے کر دینے ہے ایک ایسا stage set کرنا ہے کہ معاملات ارج جائیں کبھی larger bench کی بات ہو جائے کبھی full bench کی بات ہو جائے election نہیں ہونے دینے اور اس میں جو عجیب coincidence ہے وہ حسن اتفاق ہے کہ منصور علی شاہ صاحب نے جو dissenting note لکھا ہے فور اپنے لیے اور جناب جمال ممدخیل صاحب کے لیے اس note کو انہوں نے نیچے اس کے اس کو پڑھیں آپ میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ اس کو download کر لیں وہاں سے skribit کے ذریعے ڈاؤن ہی کی سائیڈ سے تو اس کے نیچے آخر میں لکھی رہی ہے تاریخ اس decision کی first March 2023 اس سے apparently تو یہی رکھتا ہے کہ یہ first March کو ہی تحریک کیا گیا ہے dissenting note کیا اس پہ تاریخ کا core significance ہوگیا میں نہیں پتا لیکن یہ ابھی جو ہے 27 March کو اس وقت یہ note کیوں سامنے آتا ہے کیوں public ہوتا ہے جس وقت تحریک انصاف اپنی petition لے کر آتی ہے election commission کے فیصلے کے خلاف بائیس March کے فیصلے کے خلاف یہ فیصلہ اگر first March کا تھا تو پانچ March کو کیوں نہیں آ گیا چھے کو کیوں نہیں آ گیا دس کو کیوں نہیں آ گیا گیرہ کو کیوں نہیں آ گیا بارہ کو کیوں نہیں آ گیا اٹھارہ کو کیوں نہیں آ گیا بیس کو کیوں نہیں آ گیا اکیس کو کیوں نہیں آ گیا بائیس کو کیوں نہیں آ گیا یہ تو ایک بہت بڑا سوال ہے جو ٹیلی ویزن چینل میں بھی لوگ پاکستان کے اندر ڈرتے 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 گھبراتے گھبراتے پسینے پہنچتے ہوئی سوال اٹھا رہے ہیں بہرحال یہ کوسٹن ہے اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ کوسٹن یہ ہے کہ یہ اٹھائیس پیج کا جو فیصلہ اس کے اندر جو بھی سیکشن آپ نے لکھے ہیں لوگوں نے جد صاحبان نے وہ اپنی جگہ پہ اس کی جو لوجک کو انہوں نے دھی ہے لیکن اس کی جو اوورال لوجک ہے وہ بلکل فٹ ہو جاتی ہے تو کیا بجائے کہ اٹھائیس پیج کا ڈیسنٹنگ نوٹ جو ہے اس کے اندر جو کچھ بھی لکھا گیا ہے وہ تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے اس میں ایسے کوئی بڑی بات نہیں ہے انگریزی لکھنی تھی لیکن اس کی جو ساری یہ ریکوائرمنٹ جو تھی کہ آپ نے سپینر پھینکنا ہے آپ نے جھگڑا کھڑا کرنا ہے اس کے اندر یہ بڑا نیٹلی فٹ ہو گیا ہے اور جب اب سے چند گھنٹے پہلے یا بہت گھنٹے پہلے مریم نواز صاحبہ نے جو ایک کہیں بھولی ہے تو انہوں نے بقادہ بڑے فخر سے ذکر کیا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو ڈیسنٹنگ نوٹ آیا ہے وہ ہمارے موقف کی تائید کرتا ہے تو کیا بجائے یہ بھی زہر ایک سوال تو پیدا ہوتا ہی ہے اور مندوخیل صاحب جو ہیں وہ بڑی مزہ کی بات ہے کہ وہ اپیل سن رہے ہیں تحریک انصاف کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس فیصلے کے خلاف جہاں باریس تاریخ کا جہاں انہوں نے تیس اپریل کی تاریخ پریزیڈنٹ کی تھی تھی جس کے بعد الیکشن سکیجول آ چکا تھا اس کو اب الیکشن کمیشن نے کینسل کر دیا ہے اور اس کو انہوں نے آٹھ ہتوبر پہ پش کر دیا ہے لیکن مندوخیل صاحب اسی بینچ میں ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فیصلہ تھا فرسٹ مارچ کا وہ فیصلہ ہی نہیں تھا وہ آج بھی انہوں نے کہا کہ ایک دن پہلے انہوں نے کہا انہوں نے کہا وہ آرڈر ہی نہیں تھا اور وہ دیسنٹنگ نوٹ میں مندوخیل صاحب کی منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ وہ کہتے ہیں باقی جد صاحبان کی پوزیشن یہ تھی کہ اس پہ سوہ موٹر نوٹس جو ہے وہ بنتا ہی نہیں ہے سوہ موٹر نوٹس جو ہے وہ بڑی احتیاط سے لینے کی ضرورت ہے بڑے ایکسٹریم پبلک کا جو انٹرسٹ ہے وہاں پہ سوپریم کوڑا پاکستان اپنی اوریجنل جورس دیکشن انڈر آرٹیکل وان ایٹی فور بائی تری آف تی آہ کونسٹیوشن پاکستان لے سکتی ہے اور وہ بڑا ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہونا چاہیے پبلک انٹرسٹ کا یعنی ان کو یعنی جسٹس مندوخیل منصور علی شاہ صاحب کی لوجک یہ ہے کہ پاکستان میں اسیملیاں تحلیل ہو جائیں نبیل دن کے اندر الیکشن نہ ہو رہے ہوں نہ ہوتے نظر نہ آئے لیکن یہ مسئلہ سپریم پبلک انٹرسٹ کا نہیں ہے اگر یہ مسئلہ پبلک انٹرسٹ کا نہیں ہے تو پھر کیا چیز پبلک انٹرسٹ کی ہے کم از کم ایک کاماری طرح کا کم اکل کا آدمی اس سمجھنے سے کاثر ہے لیکن ساتھ ہی ان کو اعتراض یہ بھی ہے کہ پروینشل اسیملیز جو ہیں لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ ان کے سامنے یہ مسئلہ آ چکا ہوا تھا وہ اس کے اوپر غور و فکر کر رہے تھے وہاں پر کچھ آرڈرز اس کے حوالے سے ہو بھی رہے تھے تو چونکہ سپریم کورٹ نے یہ سو موٹو نوٹس جو ہے ان حیث لیا ہے اس کا طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ لوجک ہے بیکنس سپریم کورٹ اور پاکستان کا جو فیصلہ آیا ہے اٹھائیس فروری فرس مارچ کا اگر آپ اس کی تاریخ اٹھائیس فروری دیکھیں تو فروری کے اٹھائیس دن اور جنوری میں پنجاب کی اسیمبری ٹوٹی تھی میرا خلاق چودہ جنوری کو چودہ جنوری سے جنوری کے آخر تک آ جائیں تو سولہ سترہ دن بنتے ہیں سولہ سترہ دن کو ڈال دیں اٹھائیس دنوں میں تو یہ کم از کم اٹھائیس دس تھرٹی ایٹ تھرٹی ایٹ چھے فورٹی 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 فائیو ڈیز بنتے ہیں نوے دن کی ٹوٹل لیمٹ ہے کونسٹوشنل جب اسیمبری تحریل ہوتی ہے اس کے اندر آپ نے انتخابہ کروانے اس کا مطلب ہے کہ پنتالیس دن تو چلے گئے جب تک کہ سپرین کورٹ پاکستان نے اپنا فیصلہ دیا اور اسی لیے سپرین کورٹ پاکستان نے اپنے فیصلے میں یہ پخ لگائی یا پرویزو دیا بیکنس الیکشن کمیشن نے سامنے آکے دعائی دی لی تھی کہ اب ہمارے پاس وقت ہی بڑا کم رہ گیا ہے وقت بڑا ضائع ہو گیا یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ وقت کیوں زائع ہوا بیکنس نیت نہیں تھی نیت تھی ہی نہیں الیکشن کمانے کی اس لیے جان دوچ کے وقت کو زائع کر رہے تھے پہلے دن سے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ اس کو سٹریٹیجائز ہی ایسے کرنا ہے آرگمنٹ یہ ہوگا کہ جنابے والا آپ تو نوے دن ہی نہیں رہے نوے دن کی جو قید تھی جو لیمٹ تھی اس کو توڑا مقصد تھا اب ظاہر ہے کہ منصور علی شاہ سب تو جسٹس ونرابل جو ہیں اور ان کے ساتھ جسٹس وندو خیل بہت پڑے رکھے ہیں انٹیلیجنٹ ہیں اس لیے تو سپریم کورٹ کے بنچ کے پر بیٹھے ہیں کیا ان کو نہیں نظر آرہا تھا کیا ان کو نہیں سمجھ آرہی یا وہ بلکل ویکیوم میں آپریٹ کرتے ہیں انہوں نے اپنے ڈیسیشن کے اندر لکھا ہے کہ عدالتوں کے فیصلے جو ہیں وہ ویکیوم میں نہیں ہو سکتے تو کیا ان کو نظر نہیں آرہا کہ پہلے دن سے نوے دن کی لیمٹ کو توڑنے کی کوشش کی گئی ہے پی ایم ایل این کی حکومت کی طرح سے فیڈل گورنمنٹ کی طرح سے پنجاب کی گورنمنٹ کی طرح سے الیکشن کمیشن کی طرح سے خیبر پخونخواہ کے گورنر کی طرح سے میڈیا کے بہت بڑے حصے کی طرح سے اس نوے دن کی لیمٹ کو توڑنے کی کوشش کی گئی یہ بہت حیران کی بات ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو اس کا عدرات جو ہے وہ بلکل نہیں ہو پا رہا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے بڑی انڈیو ہیسٹ کی یہ سوئے موٹر نوٹس لینے کی حالانکہ سپریم کورٹ نے جب اس کا فیصلہ کیا تو پنتالیس دن نوے میں سے گزر چکے تھے اسی لیے سپریم کورٹ کوئی کرنا پڑا کہ بیر منمل ٹائم زیادہ اگر لینا پڑتا ہے الیکشن کمیشن کو تو لے لیں اور جلد از دلد اس کی تاریخ دے دیں کیونکہ الیکشن کمیشن نے یہ دوہی ڈیلیوی تھی کہ ہمیں تو پچپن چھپن دن چاہیے ہوتے ہیں الیکشن کا سکیجول بنانے اس لوجک کو وہ سامنے رکھتے ہیں ان اعداد و شمار کو سامنے رکھتے ہیں ان حقائق کو سامنے رکھتے ہیں تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی اور عمر بل جسٹس جمال مندوخیل صاحب کی لوجک جو ہے وہ کم پڑھے لکھے لوگوں کو کیونکہ ظاہر ہے وہ بہت وائز ہے سٹی وارے کے لوجک کے ٹیسٹ پاس کیے تھے بڑے اچھے نمگوں سے وہاں کی لوجک کا سٹینڈرڈ یہ نہیں تھا جو لوجک کا سٹینڈرڈ یہاں پہ ہمیں عمر بل جسٹسز جو ہیں وہ دیتے نظر آ رہے ہیں ایک اس میں چیز انہوں نے یہ بھی لکھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہ پبلک جو ہے اگر سپریم کورٹ اس طرح سے فیصلے کرے گی جیسے کی جسٹس عمر عطا بنگیال صاحب نے کیا ہے تو پبلک کے نظر میں عدالت کانٹروورشل ہو جائے گی یہ بڑا انٹرسٹنگ آرگمنٹ ہے سپریم کورٹ کے پاس بہت سے ضرائع ہیں اور اگر سپریم کورٹ کے ضرائع استعمال نہیں کرنے تو چند ہزار یا لاکھ روپے کی بات ہے منصور علی شاہ صاحب کو چاہیے کسی کو بھی کہیں ایک سروے کروا رہے ہیں وکلا کمیونٹی میں فون بے سروے کروا رہے ہیں چار پانچ ہزار لوگوں کا کہیں کہ اس سروے میں صرف وہی لوگ انہی لوگوں کو کال کیا رہے گا کول کال کی جائے گی جن کے پاس یا تو ایل ایل بی کی ڈگری ہوگی پیکٹسنگ لائسنس ہوگا پاکستان کے اندر یا انہوں نے کم اس کا ماسٹرز پروگرام کیا ہوگا پبلک پالیسی کے اندر انٹرنیشنل ریلیشنز میں پالیٹکس میں کسی بھی چیز کے اندر تو ان لوگوں کی اپینین لی جائے گی کہ کیا سپرین کورٹ پاکستان کا جو فرسٹ مارچ کا فیصلہ تھا اس سے سپرین کورٹ کے وقار اور عزت میں کمی ہوئی ہے یا اس سے سپرین کورٹ پاکستان عوام کی نظروں میں وقلا کی نظروں میں بار اسوسییشن کی نظروں میں میڈیا کی نظروں میں سپرین کورٹ کانٹروورشل ہوئی ہے یا اب جو اٹھائیس پیج کا ڈسنٹنگ نوٹ لکھا ہے جناب آنربل جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اس کے نتیجے میں سپرین کورٹ اور ان کی جو لوجک ہے وہ کانٹروورشل ہوئی ہے یہ بڑا امپورٹن کورسٹن ہے بکوز ویسے ہی چیزیں انگریزی میں لکھتی جاتی ہیں خورت سا ریالیٹی ٹیسٹ اس کو کر لیں تو چیزیں بڑی کلیر ہو جائیں گی کہ کیا چیز جو ہے وہ لوگوں کو کانٹروورشل لگ رہی ہے ہمیں تو یہی سمجھ آتا ہے کہ یہ اٹھائیس پیج کا جو ڈسیجن ہے یہ کلیرلی نظر آ رہا ہے کہ یہ الیکشن نہ کروانے کے لیے یہ ایک درمیان میں تماشا یا شوک یا ایک سپینر پھینکنے کے لیے اس کو کھڑا کر دیا گیا اور پبلک کو جو ہندوستان کا دانہ تھا کہ پبلک سب جانتی ہے پبلک کو نظر آ رہا ہے کہ سبسٹنس کیا ہے بنیادی کرو اندر کچھ بھی لکھا ہے سبسٹنس یہ ہے کہ الیکشن ہم نے نہیں ہونے دینے چونکہ پی ایم ایل این کی حکومت چاہتی ہے کہ الیکشن ہم نے نہیں ہونے دینے اور ایک لارجر سٹیج ہم نے سیٹ کرنا ہے جہاں کی آف ہو جہاں کنفیوزن ہو جہاں فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے جہاں ڈیمانڈ ہو کہ لارجر بینچ بنے فل بینچ بنے پھر وہ بینچ بنے گا پھر اس میں لوگ آئیں گے پھر نئی بحث چل جائے گی بات کچھ سے کچھ بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی بات کچھ سے کچھ جو ہے وہ بنتی چلی جائے گی تو یہ وہ ساری صورتحال ہے جس کے درمیان میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں اب ظاہر ہے ان کے اوپے بہت زیادہ پریشر پڑ گیا ہے ان کے ساتھ جسٹس منیب اختر ہیں اجازال احسن ہیں ایک اور امین الدین صاحب ہیں اور اس میں مندوخیل صاحب ہیں مندوخیل صاحب کا پوائنٹیو تو بڑا کلیر ہے تو اب یہ بینچ کیا فیصلہ کر پائے گا اس بینچ کو کونٹرویرشل بنانے کی پوری پوری کوشش کی جاری ہے جس میں پاکستان کا بڑا انگریزی کا اخبار ڈان بھی آگے آگے شامل ہے اگر آپ اس کی ساری ریپورٹنگ دیکھیں جتنے گلی سے گریف پولی ڈان نے منصور علی شاہ صاحب کی یہ جو پورا ڈسنٹنگ موٹ ہے اس کو تین چار سٹوریز انہوں نے میرا خلقہ کم از کم تین سٹوریز تو میری نظر سے گزری ہیں جو اس کے اوپر ڈالی گئی ہیں اس کو اورکسٹریٹ اور ایمپلیفائی کرنے کے لیے تو اب یہ وہ سارے سرکمسانسز ہیں جس میں دیکھنا ہی ہے کہ کتنی حمد کر پاتے ہیں چیش چسٹس اور برادہ ججز اصول پہ اور آئین پہ سٹینڈ لینے کے لیے تاکہ پاکستان میں الیکشن ہو سکیں دیکھیں کیا نکلتا ہے اس کے اندر سے اگلے چند گھنٹوں میں جب اس کی سیچوشن کلیر ہوگی پہ میں ایک کوشش کرتا ہوں اس کے اوپر ایک اور وی لوگ بھی میں کروں کچھ گھنٹوں میں thank you so much